تحریک ادب اعتماد کامیاب ہوئی تو وزیر اعظم کے پاس کتنی محلت ہوگی صافی عبداللہ جان کے مطابق یہ پاکستان میں قانونی اور آئینی ماہرین کے مطابق ایک مرتبہ قومی سمبلی سیکیٹریٹ کو وزیر اعظم کے خلاف تحریک ادب اعتماد کا نوٹس موصول ہو جانے کی صورت میں سپیکر کے پاس ساتھ روز کے اندر اندر اس سارے عمل کو کسی بھی مندک کی انجام تک پہنچانے کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں رہ جاتا جب انڈیپننٹ اردو کی عبداللہ جان نے قانونی اور آئینی ماہرین سے تحریک ادب اعتماد جمع کرانے کی صورت میں قومی سمبلی کا اجلاس بلانے میں ممکنہ تاخیر سے مطالق دریافت کیا تو ان کا کہنا تھا کہ اس عمل میں تاخیر ممکن نہیں پاکستان کے سابقہ ٹور نے جنرل عرفان قادر نے انڈیپننٹ اردو سے گفتگو میں کہا یہ ممکن ہی نہیں کہ سپیکر وزیر اعظم کے خلاف تحریک ادب اعتماد کا نوٹس موصول ہونے کی صورت میں مخصوص مددک کے اندر قومی سمبلی کا اجلاس نہ طلب کریں یہ ان کی ثواب دید ہی نہیں ہے اپنی بات کی وضاعت کرتے ہو انہوں نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل نائنٹی فائی بالکل واضح طور پر وزیر اعظم کے خلاف تحریک ادب اعتماد کی صورت میں کاروائی سات دن کے اندر اندر مکمل کرنے کی ادایت کرتا ہے ان کے مطابق ادب اعتماد نوٹس پر وصولی کے پہلے تین دن میں وارٹنگ نہیں ہو سکتی تاہم یہ سارا قضیہ بہر صورت نوٹس ملنے کے بعد سات دن میں مکمل ہونا ضروری ہے ایس آئین اور اسمبلی رولز میں لکھا ہے یاد رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مخالف سیاسی جماعتوں پر مشتمل اس بے اختلاف وزیر اعظم امران خان کو قومی سمبلی میں تحریک ادب اعتماد کے ذریعے مسند اقتدار سے اٹانے کی تیاریوں میں مصروف ہے اپوزیشن کے علاوہ حکومتی جماعت میں بھی وزیر اعظم امران خان کی خلاف ممکنہ تحریک ادب اعتماد کو ناکام یا غیر مؤثر بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور اس سلسلے میں قومی سمبلی کے اجلاس بلانے میں تاخیر کو سب سے کارامت دھر بات تصور کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے وکیر امران شفیق کا کہنا ہے کہ آئین میں پاکستان کی منشاہ یہی ہے کہ وزیر اعظم کے خلافت میں اعتماد کا عمل زیادہ سے زیادہ سات روز میں مکمل ہو جس میں قومی سمبلی کے اجلاس کا بلائی جانا تحریک کا پیش ہونا ووٹنگ اور دوسرے تمام مراہل کا شامل ہونا ہے انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک اعتماد صرف آرٹیکل 95 اور اس کے تحریک بننے والے قومی سمبلی کے طریقہ کار کے قوانی رولز آف پروسیجر کے سیکشن 37 کے تحت ہی دیکھا جا سکتا ہے صاحبی کٹورنی جنرل عرفان قادر نے مزید کہا کہ اعتماد کا ناوٹس موصول ہونے کی صورت میں قومی سمبلی کا اجلاس نہ بھی بلایا جائے تو ایسا تصور ہوگا جیسے اعتماد پر عمل ہو گیا ہے اس رسلے میں انہوں نے آئین کے آرٹیکل 254 کا حوالہ دیا جو کہتا ہے جب آئین کے مطابق کوئی عمل یا کام کسی خاص مدت کے اندر کرنا ضروری ہے اور اسے اس مدت کے اندر نہیں کیا جاتا تو اس عمل یا چیز کا کرنا صرف اس وجہ سے باطل یا غیر مؤثر نہیں ہوگا کہ یہ کام اس مدت کے اندر نہیں کیا گیا تھا تحریک اعتماد کا پیش ہونا آئین کے آرٹیکل 951 کے تحت وزیراعظم کے خلافت میں اعتماد کی تحریک پیش کرنے کے لیے قومی سمبلی کی کل رکنیت کی کم از کم 20 فیصد کے برابر عراقین تحریری نوٹس اسمبلی سکیپٹریٹ میں جمع کرا سکتے ہیں آرٹیکل 952 میں لکھا ہے شک 1 میں جس قرارداد کا ذکر ہے اس پر قومی سمبلی پیش کیے جانے کے بعد سے 3 سے پہلے یا 7 دن بعد وارٹنگ نہیں ہو سکے گی جبکہ اسی آرٹیکل کے شک 4 کے مطابق مذکورہ قرارداد کے قومی سمبلی کی کل رکنیت کی اکثریت سے منظور ہو جانے پر وزیراعظم اپنے عہدے پر فائز نہیں رہیں گے قومی سمبلی کی طریقہ کار کے قوانین کے شک 37 وزیراعظم کے خلاف تحریک اعتماد کی طریقہ کار کی مزید وزاعت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ نوٹس کی وصولی کے بعد سکیٹری سبلی جلد از جلد اسے عراقین کو عرصال کریں گے جبکہ اگلے ورکنگ ڈیو سے اوڈر آف دی ڈیو میں مطالقہ راقین کے نام درج کیا جائے گا عرفان غادر کے مطابق اس میں مزید درج ہے کہ قرارداد کے پیش ہونے کے بعد سپیکر ایوان کی بزنس کو ذہن میں رکھتے ہوئے تحریک پر بحث کے لیے ایک دن مقرر کر سکتے ہیں طریقہ کار کی قوانین میں بھی تحریک اعتماد کو سیکیٹریٹ میں جمع ہونے کے تین دن بعد اور سات دن کے اندر نمٹانے کا ذکر موجود ہے اسی طرح رولز آف پروسیجر کے سیکنڈ شنڈول میں وزیر آزم کی خلاف تحریک اعتماد پر ایوان میں اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ووٹنگ کا تریکہ کار بھی وزاد سے بیان کیا گیا ہے تحریک کی کامیابی کی صورت میں کیا ہوگا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سابق صدر عارف چودری کا کہنا ہے کہ وزیر آزم کے خلاف تحریک اعتماد کی کامیابی کی صورت میں اپنے عوضے سے فارغ تصور ہوں گے تام انہوں نے وزاد کی کہ صدر مملکت موجودہ وزیر آزم کو تحریک اعتماد کی کامیابی کی صورت میں ان کے جانشین کے انتخاب تب ذمہ داری انجام دینے کا کہہ سکتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ عبوری وزیر آزم اور عبوری حکومت صرف قوم اسمبلی کی تحلیل کے بعد تینات ہوتے ہیں جبکہ اعتماد کی صورت میں وہی چیف اگزیکٹیو آرزی طور پر کام جاری رکھتے ہیں پاکستان میں اعتماد کی تاریخ پاکستان میں اب تک دو منتخب وزرائی آزموں کے خلاف تحریک کے اعتماد پیش کی جا چکی ہیں تام دونوں چیف اگزیکٹیو ان کے مخالفین کو شکست دینے میں کامیاب رہے تھے پہلی تحریک کے اعتماد سابق وزیر آزم بین ازیر بھٹو کے خلاف نومبر انیسہ انانوے میں پیش کی گئی تھی جو قوم اسمبلی میں صرف بارہ ووٹوں سے رد کر دی گئی اسی طرح سابق صدر جنرل ریٹائر پرویل مشرف کی دور اقتدار کے دوران اس وقت کے وزیر آزم شوکت عزیز کو اقتدار سے اٹانے کے خاطر اس بے اختلاف نے دو آزار چھے میں ان کے خلاف تحریک کے اعتماد پیش کی تھی لیکن اپوزیشن کو کامیابی نصیب نہ ہو سکی صوربہ بلوچسان کے سابق وزیر آلہ سنولہ زہری کے خلاف دو آزار اٹھارہ میں تحریک کے اعتماد پیش کی گئی تام سال انیس سو پچاسی میں غیر جماعت انتخابات کے نتیجے میں وجود آنے والی قومی سمبلی کے پہلے سپیکر سید فخر امام کے خلاف پیش ہونے والی تحریک کے اعتماد کامیاب رہی تھی روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں